یہ تو کاٹو بری واندی کا سفر لگتا ہے اسلام علیکم ناظرین پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اسلام کی ریجننگ چینل میں تو چلیے پھر سے میں آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں آج سورہ اخلاص کی صورتیں یعنی جسے آپ سبھی قل ہو اللہ احد کے نام سے بھی چانہ کرتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے اسی ویڈیو کو میں بناوں گا کہ سورہ اخلاص کس طرح پڑھیں اور صحیح صحیح ادائیگی کس طرح ہو پائے اس ویڈیو میں میں یہی بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور شیئر اور لائک ضرور کریں تو چلیے میں شروع کرتے ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاخلاص مکیہ یعنی سورہ اخلاص مکیہ مکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یعنی سورہ اخلاص جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں چار آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے رکوع اور آیت میں نے اس سے پہلے ویڈیو یعنی کی قرآن پڑھنا سیکھیں پارٹ ون میں ہی میں بتا چکا ہوں کہ آیت کسے کہا جاتا ہے اور رکوع کسے کہا جاتا ہے تو چلیے میں شروع کرتا ہوں سورة الاخلاص مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفوان احد تو دوستو اس طرح بھی پڑھا جائے گا یہ صحیح صحیح ادائیگی کس طرح ہو سکے قوف قوف کس طرح نکل پاتا ہے ان کو مجھے دیکھنا ہے وہ ہاں چھوٹی ہاں کس طرح نکلتا ہے ان کی بھی ادائیگی دیکھنا ہے واللہ یعنی اللہ کا لام کہیں بھی پورے قرآن میں ہوگا اللہ کے لام کو کیا پڑھیں گے ہم پور پڑھیں گے اور بری قاف کو بھی پور آواز یعنی پور کہتے ہیں موٹی آواز نکالنے کو تو کس طرح پڑھنا ہم کو قل قل اللہ احد یعنی یہاں پہ چھوٹی ہاں نہیں ہے کتنے لوگ اس طرح بھی پڑھ دیتے ہیں احد لیکن یہ احد کا لفظ جو ہے یہ ورڈ غلط ہو جائے گا کیونکہ ان کے معنی بدل جائیں گے احد کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے اور احد کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے تو اس کو کس طرح پرنام کو ادائیگی کے ساتھ قل اللہ احد اللہ السمد ساد بھی نکالنا ہے ایسی بات نہیں کہ ہم اس طرح پڑھ دیئے اللہ السمد ساد نہیں نکلا یہاں پہ یہاں پہ سین کا معنی بدل جائے گا تو معنی غلط ہو جائے گا اگر معنی غلط ہو گیا تو قرآن پڑھنا بھی غلط ہو جائے گا تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد آپ سبی کو فیر سے میں ایک بار دورہ دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاخلاص مکی سورة اخلاص مکہ مکرمہ منازلوی اسمی تشعر آیتها آر ایک رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد اللَّهُ الصَّامَد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد صدق اللہ العظیم تو چلی دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں آپ کو سورة اخلاص بتایا اگر آپ کو اس میں کچھ بھی غلطیاں محسوس ہو تو انسان ہو انسان کے ناتے غلطی ہوتی ہے تو اسی لئے آپ ضرور میرے کومنٹ میں ضرور کومنٹ کریں کہ آپ سے یہ بھول ہوئی ہیں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی علیہ مجموعین میں ضرور ان غلطیاں کو صدارنے کی کوشش کروں گا خدا حافظ السلام علیکم اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں